السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب بچوں خیریت سے ہیں ہاں جی اکرا خوشکتی ہم کام کریں اس پہ ابھی تک ہم نے علف مدہ علف بے یہ ہم نے سیکھ لیا ہے آج ہم جیم کی مشک کریں گے ٹھیک ہے دیکھنے میں آپ کو جیم تھوڑا مشکل لگ رہا ہوگا لیکن میں آپ کو بہت آسان طریقہ بتاؤں گی جس سے آپ جیم کی شکل بہت اچھی طرح سے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے ہمارا حرف جیم اور جیم سے دیکھیں اس حرف سے بہت سے الفاظ بنتے ہیں جیسے جیم سے جگ ہے جیم سے جہاز ہے جیم سے جوتا ہے آپ نے بھی بہت سے الفاظ اس کے بنا کے رکھنے ہیں انشاءاللہ جب آپ سکول آئیں گے تو پھر ہم ان کی مشک بھی کریں گے ابھی ہم سیکھ رہے ہیں جیم ٹھیک ہے تو جیم سیکھنے کے لیے یہاں سے آپ شروع کریں گے ٹھیک ہے کوئی کونہ نہیں بنے گا گولائی میں آئے گا یہ تھوڑا سا آگے لے جا کے پھر اسے ہم موڑ کے پیچھے لے آئیں گے پھر ہم نے اسی کونے کے لیول پہ یہاں سے ہم نے کیا کرنا ہوگا کہ اس کو گولائی میں دینا ہوگا بلکل یوں انڈے کی شکل میں لے کر آنا ہے آپ نے بال اس کا نہیں بنانا ٹھیک ہے بلکل یہاں سے انڈے کی شکل میں ہوگا یہاں سے آپ اس کو گولائی میں لے کر جائیں گے اور یہاں سے انڈے کی شکل میں آپ نے جیم کو بنانا ہے اندر اس کے ایک نکتہ ہوگا آپ نے اگر دیکھنا ہے کہ آپ کا جیم بلکل درست بنا ہے تو ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اس کی جو بیک سائیڈ ہے وہاں پہ آپ چیک کرنے کہ یہ اس کی بیک سائیڈ برابر ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہاں بلکل سیدھی لائن لگے پھر آپ کا جیم بلکل درست ہوگا ایک بار پھر دیکھ لیں گولائی میں ہم آگے جائیں گے اور پھر وہاں سے موڑ کے ہم اس کے لیول پہ یہ جو اس کا کنارہ ہے پہلا اس لیول پر لائیں گے اور پھر اس کو ہم گولائی میں انڈے کی شکل میں آگے لے جائیں گے اور یہاں اس کے اندر ایک نکتہ ہوگا پھر دیکھ لیں ایک بار ٹھیک ہے یہاں اور یہاں کونہ نہیں بننا چاہیے بلکہ یہ گول شکل ہونی چاہیے اس کی اور پھر اس کو اس کے لیول تک لے کر آنا ہے اور یہاں سے پھر ہم اس کو موڑ دیں گے اور پھر انڈے کی شکل میں اوپر لے جائیں گے اور اس کے اندر ایک نکتہ لگا دیں گے اور آپ نے یہاں بیک سائیڈز اس کی سیم ہونی چاہیے یہاں پہ آپ کا علف بن جانا چاہیے بلکل سیدھا تو اس کا مطلب ہے آپ کا جیم بلکل ٹھیک ہے یہاں اس کی انڈے کی شکل ہونی چاہیے اور ایک بار اور کہ جیم جو ہے جیم کے خاندان کے اور بھی حروف ہیں جیسے جیم کے بعد ہے چے یہاں دیکھیں میں نے یہاں چے لکھا چے کے اندر تین نکتے ہیں ٹھیک ہے پھر چے کی شکل کا ہی ہے ہوگا یہاں سے ہے بلکل خالی ہوتا ہے اس کے اندر یا اوپر کوئی نکتہ نہیں ہوگا اس کے بعد ہم لکھیں گے خے اس شکل میں اور خے کے اوپر ایک نکتہ ہوگا یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اس کی جو گلائی کا آخری کنارہ ہے یہ نیچے والی لائن کے ساتھ ٹچ ہونا چاہیے نہ یہ اوپر رہے یا نہ یہ نیچے جائے اس سے بلکہ نیچے والی لائن کے ساتھ اس کی گلائی ٹچ ہوگی ٹھیک ہے یہاں بھی آپ جیم دیکھ لیں کہ نیچے والی لائن کے ساتھ اس کی گلائی ٹچ ہو رہی ہے اور اسی کے مطابق آپ نے جیم چے ہے اور خے کی پریکٹس کر لینی ہے یہ ہے ہمارا جیم کا خاندان یہاں آپ نے تین لائنیں جیم کے لئے لکھنی ہے اور یہاں پہ آپ نے رف نوٹ بک پہ جیم چے ہے خے سب کی پریکٹس کر لینی ہے ہمارے خوبہ چیترہ